اور بات کریں گے کچھ افواہوں پر مبنی خبروں کی تو بھارت کی حوالے سے زیرے گردش خبروں کا افغان طالبان سے کوئی تعلق نہیں ترجمان سہیل شاہین نے تصدیق کر دی افغان طالبان نے بھارت اور کشمیر پر حملے سے متعلق ٹویٹس کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر یقین نہیں رکھتے چند دن قابل سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کی نائب سابرا شیر محمد عباس ستانگزئی کے حوالے سے مختلف ٹویٹس زیرے گردش تھی ان ٹویٹس میں کہا گیا تھا کہ طالبان دل فطر کے بعد بھارت پر حملہ کر دیں گے اور کشمیر میں جاری جہاد کا حصہ بن جائیں گے اس کے علاوہ ایسی خبریں بھی زیرے گردش تھی کہ طالبان نے بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے تاہم طالبان کے ترجمان نے ایسی تمام تر قیاس ارائیوں خصوصاً بھارت پر حملے کی افواہوں کو مسترد کر دیا ہے طالبان ترجمان سحیل شاہین نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بھارت کے بارے میں کچھ میڈیا میں جو بیان چھایا ہوا ہے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہماری پولیسی واضح ہے کہ وہ دوسرے ممالک کی اندرونی معاملات نے مداخلت نہیں کرتی شیر محمد ستانکزئی نے اپنے حوالے سے زیرے گردش بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے جبکہ افغان طالبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے بھی کہا ہے کہ اس بیان کو کوئی اہمیت نہ دی جائے